فرشدہ ہو گئے ہیں جو میت ہیں کیا ان کے نام سے قربانی کی جا سکتی یا ان کو اپنی قربائمینی میں شامل کیا جا سکتا ہے جیسے کسی کے والد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا تو وہ شکت چاہے تو کیا والد کو بھی اس میں شامل کر لیں کہ میری قربانی میں یہ بھی شامل ہے تو کیا جا سکتا ہے اس کے تعلق سلم کو ملتا ہے ابودعود کی روایت ہے حدیث نمبر دو آجا سات سو اڑسٹ کہ اللہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک بار دو مینڈے جبا کیے اور انہوں نے کہا ایک مینڈے کو جبا کرتے وقت انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد اور آل محمد کی طرف سے اس کے اندر یہ بھی فرمایا ساتھ میں اسی کے کہ یہ جو ہے میری امت محمدیا کی طرف سے بھی تو اب اس سے جو ہے علماءوں نے اس میں جو ہے انہوں نے ایکسے کیا کہ جو لوگ اس کے اندر حقص کیا مسئلہ کہ جو لوگ فوش شدہ ہو گئے وہ بھی تو جو اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وقتوں کے اندر جو لوگ مر گئے جو ایمان لے کر آئے تھے یعنی وہ امت محمدیا میں سے ہی تھے تو وہ بھی شامل ہو گئے اس کے اندر تو علماء نے کہا ہاں وہ بھی شامل ہو گئے تو یعنی میت کو اس میں شامل کیا سکتا ہے تو کوئی آدم اگر چاہے کہ میری والد کو میرے دادا کو اس کے اندر جو خوت ہو گئے تو انہوں میں شریک کر لوں تو وہ شرکت اس میں کی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی چاہے کہ صرف میت کے ہی قربانی کرے کہ صرف میت کے نام کی یعنی وہ شخص نہیں ہے وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے کہ اس کے نام کے میں قربانی کروں تو کیا وہ کر سکتا ہے تو اس کی دلیل تو نہیں ملتی ہے کہ ایسا جو ہے کبھی صحابہ نے کیا ہو کبھی تبعیتابعین نے بھی کیا ہو کہ جو خوش شدہ ہے لوگوں کے نام سے انہوں نے قربانی کی ہو لیکن علماء اس کے تعلق سے کرتے ہیں کہ اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا وہ صدقہ کیلائے گا تو کوئی آدم اگر خوش شدہ جو ہے اس کے دادا ہے یا کوئی بھی اوڑ بھی سخت سے جس کو چاہتا ہے اس کے نام سے کرنا چاہتا ہے تو اس جانور کو زبا کرے گا اور اس کے بعد میں کیا کرے گا پورا کا پورا اس کو تقسیم کرنا پڑے گا وہ نہیں کھا سکتا کیوں وہ صدقہ ہو گیا لیکن اس کو کہاں کرنا پڑے گا گھر پر کرنا پڑے گا کسی کبر پر لے جا کر اس کو نہیں کر سکتے یہ تو کبر والے کے نام سے شماران لگ جائے تو گھر پر کر سکتا ہے وہ چاہیے کس کے نام پر بھی کرو